موسیقی تو جناب سب سے پہلے تو اس کا عربی مطن دیکھتے ہیں یہ روایت جو ہے اسے مصند امام احمد ابن حمل میں روایت کیا گیا ہے اور یہ روایت میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس طرح ہیں حضرت عبداللہ بن برید رضی اللہ تعالی عنہ کیتے ہیں کہ دخلت انا وابی على معابی فاجلسنا على الفرش ثم اتینا بالطعام فاکلنا ثم اتینا بالشراب فشرب معابی ثم ناول ابي ثم قال ما شربته منذ حرمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال معابی کنتو اجمل شباب قریشن و اجودہو صغرن وما شیئن کنتو اجدو لہو لذتن کما کنتو اجدو و انا شاب غیر اللبن تو یہ روایت آتی ہے اب اس روایت کے مختلف ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو لفظ ہے نا بالشراب فشرب معابی اس پر بات کرتے ہیں اس کو اہل تشریع حضرات اچھالتے ہیں اور پھر مرزا صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد وہ ترجمہ جو اور لوگوں نے کیا ہے اور پھر اس حدیث کی علت بیان کرنے کی کوشش کروں گا پھر اس کے بعد آپ کو معاملہ انشاءاللہ تعالی بڑا واضح سمجھ میں آ جائے گا تو پہلے تو لے لیتے ہیں اہل تشریع حضرات مسلد امام محمد بن حمل کی اس حدیث کی یہ جو میننگ بیان کرتے ہیں ترجمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن برائدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے والد حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے انہوں نے ہمیں بستر پر بٹھایا یہاں پہ فروش کا ہے یہ بستر پر بٹھایا انہوں نے ترجمہ کیا بارال دیکھتے ہیں پھر کھانا پیش کیا جو ہم نے کھایا پھر پینے کے لیے اب یہ بریکٹ میں لفظ شراب استعمال کیا گیا ہے جو متن میں بھی شراب کا لفظ ہے تو لفظ شراب کا عربی میں کیا معنی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا لیکن یہاں پر اس کو بریکٹ میں لکھنے کا کیا مقصد ہے کہ متن میں یہ لفظ نہیں آیا یہ ان کی اپنی طرف سے انڈرسٹینڈ نہیں ہے جسے پہلے حضرت معاویہ نے نوش فرمایا پھر میرے والد کو اس کا برطن پکڑا دیا تو وہ کہنے لگے جب سے حضور نے اس کی ممانعیت فرمایا میں نے اسے نہیں پیا پھر حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں قریش کا خوبصورت ترین نوجوان تھا اور سب سے زیادہ عمدہ دانتوں والا تھا مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسانوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاویہ اگر یہ شراب تھی تو انہوں نے آگے دی تو سامنے والے نے لے بھی لی اچھا پھر آگے جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس پر بھی بات کریں گے دو تین نکتے آپ ذرا ذہن میں رکھئے گا ایک اور میں آپ کو سنیپ شوٹ دکھاتا ہوں جو وہ اکثر شیئر کرتے ہیں یہی روایت ہے لیکن اب آپ دیکھیں پھر پینے کے لیے انہوں نے پھر بریکٹ میں لفظ نبید کا استعمال کیا ہے مستقل طور پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ حضرت معاویہ ایسی چیز کا استعمال کر رہے ہیں جس سے حضور نے منع بھی کیا اور آگے کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے حضور کے منع کرنے کے بعد اسے استعمال نہیں کیا تو بھئی سرف کیوں کر رہے ہیں یہ دو تین نکتے ہیں ذرا اپنے ذہن میں رکھئے گا پھر آئی ذرا مرزا صاحب نے جو اس کی ٹرانسلیشن کی ہے اس کے پیج نمبر پندرہ پر فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور حدیث یہ پورا جو ہے انہوں نے ایک جو کتاب چاپنا لکھا ہے اس کے آخر میں آ جائیں یہ ہائیلائٹڈ پورشن پر آ جائیں اس کے اندر وہ اس حدیث کا ترجمہ آپ کو بیان کرتے ہیں مرزا صاحب وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن بریدہ جو مشہور تابعی ہیں وہ بیان فرماتے کہ میں اور میرے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ملنے گئے حضرت معاویہ نے ہمیں فرشی نشست یعنی قالین پر بٹھایا تو وہاں پر بستر تھا یہاں پر فرشی نشست قالین ہے ترجمہ کا فرق ہے بٹھایا کسی ایسی جگہ پر جو بیٹھنے کی جگہ تھی پھر کالا لائے گیا جو ہم نے تناول کیا پھر ہمارے آگے مشروب لائے گیا تو اب آپ فرق دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو شیعہ حضرات نے ترجمہ پیش کیا اس میں انہوں نے بریکٹس میں شراب بریکٹس میں نبیز استعمال کیا یہاں پہ مرزا صاحب نے مشروب کا لفظ ترجمہ میں استعمال کیا بہت بیٹر ترجمہ ہے لائے گیا جو حضرت معاویہ نے پینے کے بعد وہ مشروب والا برطن میرے والد کو پکڑا دیا تو انہوں نے اب یہ لفظ انہوں کے آگے جو حضرت بریدہ کا اضافہ کیا گیا ہے یہ لفظ انہوں کا اطلاق کس پر ہے یہ حدیث میں نہیں آتا لفظ ہو ہے اس کی ضمیر بریدہ کی طرف بھی آسکتی ہے اور معاویہ کی طرف بھی آسکتی ہے میں دوبارہ آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی اشکال نہ رہے تو یہاں پر ہے ثم مقالہ اور پھر کہا اب کس نے کہا یہ اس میں ذکر نہیں ہے لیکن مرزا صاحب نے کہا کہ حضرت بریدہ نے فرمایا کہ جب سے اس مشروب کو حضور نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا پھر حضرت معاویہ فرمانے لگے میں قریشی نوجوانوں میں سب سے حسین ترین اور خوبصورت دانتوں والا نوجوان تھا اور جوانی کے ان دنوں میرے لئے دودھ اور اچھے قصہ گو آدمی سے بڑھ کر کوئی چیز لذت آور نہیں پھر انہوں نے یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن اچھے قصہ گو کی ہے اور جو دوسری ٹرانسلیشن تھی وہ کیا تھی کوئی اچھی بات کرنے والے کی اچھی بات تو یہ دو ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب اس پر کچھ مزید بات کرتے ہیں تو مرزا صاحب کی ٹرانسلیشن بھی آپ نے دیکھ لی اور اہلِ تشریع و حضرات جو ٹرانسلیشن رکھتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی اگن میں آپ کو مرزا صاحب ہی کی ٹرانسلیشن دوبارہ یہاں دکھا دیتا ہوں کہ مشروب والا برطن اور حضرتِ برائدہ نے فرمایا تو مرزا صاحب نے اپنے ترجمے میں جو بریکٹس میں اضافے کیے ہیں وہ عربی مطن میں نہیں ہیں عربی مطن میں وہ بات ہے جو ہے اور جو بریکٹ میں ہے وہ نہیں ہے تو حضرتِ برائدہ نے اگر کہا جب سے اس مشروب کو حضور نے حرام قرار دیا ہے تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا تو یہ حضرتِ برائدہ کا یہ جملہ کہنا اس بات کی طرف نشان دہی وہ کروا رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی ایسی چیز پیش کر رہے ہیں جو خلافِ شریعت ہیں اس لئے حضرتِ برائدہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیا پیش کر رہے ہیں یہ تو حضور کے زمانے میں جب سے حرام ہو گئی ہم نے استعمال نہیں کی تو اب عربی مطن میں اس نے کہا یہ اس سے مراد حضرتِ معاویہ ہیں نہ کہ حضرتِ برائدہ تو حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا حضرتِ امیر معاویہ نے مشروب پینے کے بعد حضرتِ برائدہ کو پکڑاتے ہوئے کہا اب آپ کہیں گے کہ مشروب پینے کے بعد کیسے کیونکہ اگر آپ عربی مطن میں غور کریں ایک دفعہ تو کیا ہے آیا کہ ثُمَّ اُتِينَ بِالطَعَامِ فَأَكَلْنَا کھانا آیا ہم نے کھا دیا ثُمَّ اُتِينَ بِالشَّرَابِ فَشَرِبَ مُعَاوِیہ تو اس کے بعد جب پینے کی چیز آئی تو حضرتِ معاویہ نے پیا ثُمَّ نَا وَلَا بِی پھر میرے والد کو دیا تو حضرتِ معاویہ نے پہلے پیا پھر میرے والد کو دیا ثُمَّ قَالَ اب ثُمَّ قَالَ میں کس نے کہا نہیں معلوم تو ترجمہ اس کا جو مزہ صاحب کرتے ہیں کہ حضرتِ برائدہ نے کہا یہ نسبت غلط ہوگی کیونکہ کلام میں جو بات آ رہی ہے اس سے یہ تعارس کرتی ہے اچھا آگے بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس چیز کو تو حضرتِ معاویہ نے مشروب پینے کے بعد برتن حضرتِ برائدہ کو پکڑاتے ہوئے کہا جب سے اس مشروب کو اب لفظِ اس اور اس میں بڑا فرق آ جائے گا اگر کیونکہ شربتُ ہو ہو کا ضمیر اس کی طرف ہے اس کی طرف نہیں اس کو ایکسپلین کروں گا بڑا امپورٹن نکتیں چھوٹے چھوٹے نکتیں ہوتے عربی سے اردو ٹرانسلیشن میں لوگ یہاں پر اس طرح کی چیز کر جاتے ہیں جس سے مسئلے بدل جاتے ہیں تو حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑاتے ہوئے کہا کہ جب اس مشروب کو حضور نے حرام قرار دے دیا تب سے میں نے کبھی اسے نکتیں کیا تو اب صحیح ترجمے کے حدیث کے اصل معنی سمجھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو جس برطن سے حضرتِ معاویہ نے پیا تھا اس میں معاذ اللہ شراب ہوتی تو حضرتِ معاویہ کبھی یہ نہ کہتے کہ جب سے اس کو حضور نے حرام کیا جو چیز سامنے اس کو آپ اس تو کبھی بھی نہیں کہتے اچھا اور شراب کو حرام تو قرآن نے کیا ہے یہ تو قرآن کی حرمت کا فیصلہ ہے اگر ہوتا تو حضرتِ معاویہ کو کہنا چاہیے تھا جب سے قرآن میں اس کی حرام ہونے جو ہے وہ فرمان آیا ہے تو حضرتِ معاویہ جیسے فقی صحابی سے بعید ہے کہ ایسی چیز جو قرآن میں حرام ہوئی ہو وہ یہ کہہ دیں کہ اسے سنت نے حرام قرار دیا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ حضور نے کھجور کے شربت کی بعض صورتوں سے منع کیا تھا جسے نشعور نبیز کہتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ تین دن تک نبیز استعمال کرتے اور اس کے بعد جو بچ جاتا اسے بہا دیتے اور بچا کرنا رکھتے تھے صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے تو اس کے اندر یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اچھا پھر مذکورہ اس حدیث میں ہاں کا ضمیر سے مرات نبیز یعنی کھجور کا وہ مشروب ہے کہ جس میں کچھ خمار آ چکا اور اس مشروب کے بارے میں حضرت معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے اسے حرام قرار دیا تو میں نے اس استعمال نہیں کیا تو حضرت معاویہ پر ان کے مخالفین نے یہ الزام لگایا تھا کہ حضرت معاویہ پر ان کے مخالفین نے یہ الزام لگایا تھا کہ ماذا اللہ شراب نوشی نہیں بلکہ نبیز کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی ایسی جس میں نشہ آ چکا ہو کیونکہ شراب کا الزام لگانے کی جرد نہیں تھی ان میں بلکہ نبیز کے پینے کا الزام لگا اور نبیز جو ہے وہ اصلا جائز تھی کیسا کہ میں نے آپ کو حدیث میں بیان کیا اور عرب پانی میں کھجور یا انگور ڈال کر رکھ لیتے تھے تاکہ میتھا شربت بن جائے تو اس کے پینے کی اجازت تھی جیسا کہ احادیث میں آتا ہے لیکن بعض اوقات ایک قاس وقت کے بعد اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پینے سے منع کیا گیا تو صحیح مسلم کی روایت ہے باب بھی میں نے آپ کو بتا دیا جس میں کراہت کہیں کراہت کا ذکر ہے کراہت انتباد التمر والذبیب مخلوطین مخلوطین اچھا اب بات کرتے ہیں ایک اور مسئلہ پر تیسری بات کہ حضرت معاویہ نے اس مجلس میں جس مشروب کو پیا تھا وہ نبیس تھی نہیں وہ تو دودھ تھا اب آپ کہیں گے کیسے اس کو بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو پہلے یہ بات ذرا پوری کرلوں کسی روایت کے اگر آپ آخری الفاظ پر غور کریں کسی روایت کے تو اس میں دودھ کے برطن ان کو حضرت سیدنا برہدہ کی طرف جب بڑھایا تو حضرت معاویہ نے ان سے یہ بات کہی کہ جب سے اس مشروب کو حضور نے حرام قرار دیا تب سے میں نے کبھی اسے نوش نہیں کیا تو یہ ایک معنی سمجھ میں آتا ہے یعنی اے برہدہ دیکھ لیں میرے گھر میں میرے جسترخان پر وہ چیز نہیں پی جاسی جسے حضور نے منع کیا ہے اور میرے بارے میں وہ باتیں درست نہیں ہیں جو بعض لوگ میرے بارے میں پھیلا رہے ہیں کہ میں کوئی نشہ آبر نبیز پیتا ہوں تو حضرت امیر معاویہ نے یہ جملہ اپنی صفائی میں کہا یہ جملہ حضرت برہدہ کا نہیں ہے اور اس اسلوب کلام کو علم بلاغد میں استلاحاً استضراد کہتے ہیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بہاود دین السبکی نے اس کو ذکر کیا ہے عروس الافراح پی شرح تلخیص المفتاح میں جلد نمبر دو صفہ ٹو تھرٹی نائن میں ایک اور بات یہ جو روایت کا آخری حصہ بدلاتا ہے کہ حضرت معاویہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دور جاہلیت میں بھی دودھ کا شوقین تھا تو اے برہدہ جو دودھ کا اُس زمانے میں بھی شوقین تھا سے کیا مطلب ہوا کہنے کا مطلب ہے کہ میں تو زمانے جاہلیت میں بھی نبیز کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میرا کوئی پسندیدہ مشروب ہو تو اسلام لانے کے بعد کیسے ہو میں تو زمانے میں بھی دودھ پیتا تھا اس زمانے میں بھی دودھ پیتا ہوں یہ بات وضاحت کے ساتھ اگر آپ غور کریں تو اچھا ایک اور میں آپ سے روایت شیئر کرتا ہوں یہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت اب آپ کہیں گے کہ مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت کیوں شیئر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شہبہ والی روایت جو ہے وہ مصنف امام احمد بالحمبل والی روایت سے زیادہ واضح ہے اس میں جو الفاظ ہیں اسے ابو بکر بن ابی شہبہ جو ہے ان کی جو حدیث کی کتاب المصنف ابن ابی شہبہ ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ حضرت معاویہ نے فرمایا ما شیئن کنتو استلددہو وانا شابن فَآخُدُهُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّبَن فَإِنِّي آخُدُهُ كَمَا كُنْتُو آخُدُهُ قَبْلَ الْيَوْم حضرت معاویہ نے کہا کہ مجھے تو جوانی میں بھی دودھ سے زیادہ کچھ پسند نہ تھا کنتو استلددہو وانا شابن فَآخُدُهُ الْيَوْمَ إِلَّا اللَّبَن میں تو دودھ پسند کرتا تھا اور آج بھی دودھ ہی پسند کرتا ہوں آج بھی دودھ ہی لے رہا ہوں جیسا کہ آج سے پہلے بھی دودھ ہی لیتا تھا کما کنتو آخُدُهُ قَبْلَ الْيَوْمَ پہلے جو لیتا تھا وہ اب بھی لیتا ہوں تو مصنف ابن ابی شہبہ کی اس روایت میں اس مشروب کے لیے دودھ کے الفاظ حضرت معاویہ کی اپنی زبان سے آگئے ہیں کبھی ایسے ہوتا نا ایک آدمی ایک روایت ایک شخص سے بیان کرتا ہے اس میں ایک لفظ نہیں ہوتا ایک اور شخص سے وہی روایت بیان کرتا ہے اس میں اس شخص کا استعمال کرتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے وہ روایت بیان کی کب گئی ہے تو اتنے واضح الفاظ کے بعد کہ میں آج کے دن دودھ پی رہا ہوں صحابی رسول پر ایسا تان ماذ اللہ کہ وہ شراب پیتے تھے یا نشعور چیز پیتے تھے یہ بیان غلط ہے اچھا ایک اور بات یہ کہ مرزا صاحب کے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت معاویہ شراب پیتے تھے تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت میں لفظ شراب کا لفظ آیا ہے جناب عربی زبان میں شراب کے لیے لفظ خمر کا استعمال ہوتا ہے لفظ شراب اردو میں شراب کو بولا جاتا ہے یہ اردو کا لفظ ہے اردو کے لفظ کا عربی کے لفظ پر اطلاق جہالت ہے عربی میں شراب نہیں کہتے شراب کو خمر کہتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَدْحِ هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْعَسَلُ وَالْنَّبِیْذَا وَالْمَاءَ وَالْلَّبَنَا تو اب دیکھیں نا حضرت عنیس صحیح مسلم کی روایت میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس برطن سے حضور کو ہر قسم کی شراب یعنی مشروب پلائے تو لفظ شراب آگیا نا روایت میں تو معاذ اللہ کو جاہل اس کا یہ ترجمہ کرے گا کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ حضور اس قسم کے مشروبات پیتے تھے معاذ اللہ تو آگے اس کی تشریح بھی آگے کلہو ہر قسم کے مشروب پلائے الْعَسَلُ وَالْنَّبِیْذَ وَالْمَاءَ وَالْلَّبَنَ شَهْد بِي نَبِیز بِي پانی بھی اور دودھ بھی تو عربی زبان میں یہ مشروب کے لئے استعمال ہوتا ہے تو حدیث مبارکہ کے مطابق عربی زبان میں شراب سے مراد پانی نبیز یا دودھ ہوتا ہے اور یہ تینوں اسلام میں حلال ہیں خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ مرزا صاحب کا یہ امیر معاویہ پر بہتان عظیم ہے یا اگر ان کی ایسی نیت نہیں تھی تو اس روایت کو یہاں پر یوں ذکر کرنا اور بغیر اس کی سراحت کے استعمال کیے ہوئے جو کہ مسننف ابن ابھی شہبہ میں موجود ہے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی اور پھر شیعہ حضرات کا جو اس روایت کو لے کر موقف ہے اس کو بیان نہیں کرنا تاکہ بات واضح ہو جائے اب یہ جو الفاظ آئے ہیں کچھ رابزی مسند احمد کی ایک حدیث کو لے کر یہ جو ٹویسٹ کرتے ہیں ثُمَّا اُتِيْنَا بِالشَّرَابِ فَشَرِبَا یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا ولو کہ معاذ اللہ اس کا پھر ترجمہ کرتے ہیں کہ پھر پینے کے لیے شراب لائی گئی پھر حضرت معاویہ نے معاذ اللہ نوش فرمایا ثُمَّا ناولا ثُمَّا فَشَرِبَا معاویہ ثُمَّا ناولا بھی اور پھر میرے والد کو اس کا برتن پکڑا دیا اب اس کو میں ذرا ایک اور انگل سے بھی آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں صحابی رسول حضرت عبداللہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے جو تابعی حضرت عبداللہ بن بریدہ یہ دو لوگ اس میں موجود ہیں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا پھر مشروب لائے صحیح ترجمہ کیا ہوگا پھر مشروب لائے جسے حضرت معاویہ نے پیا اور پھر میرے والد کو پیش کیا گیا تو لفظ مشروب کا میں نے صحیح مسلم سے آپ کو حضرت عبداللہ بن مالک والی روایت سے واضح کر دیا کہ عربی زبان میں مشروب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو والا معنی نہیں لے گئے ہم کیونکہ وہ کریکٹ نہیں ہیں اس کے بعد کہا کس نے کہا حضرت معاویہ نے کہا حضرت بریدہ نے نہیں حضرت معاویہ نے کہا میں نے آج تک اسے نہیں پیا اب یہ جب سے حضور نے اسے حرام قرار دیا ہے اسے اسے نہیں اسے کیونکہ اسے تو پی گئے یہ کیا بات ہوئی ابھی پیا اور کہہ رہے ہیں جب سے نہیں پیا تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا میں نے ایک ایکسپلینیشن تو آپ کو یہ دے دیا دوسرا ایک اور ایکسپلینیشن میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے بات اور واضح ہو جائے گی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے اور بعض کے نزدیک منکر ہے کیونکہ اس کے راوی زید بن حباب صدوق و حسن الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ سچے اور حسن حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ درجہ حسن پر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اوہام اور اختا کا مسئلہ تھا جیسا کہ متعدد محدثین نے سراحت کی ہے مثلا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کان رجل صالح ما نفذ فی الحدیث اللہ بصالح لئنہو کان کثیر الخطأ قالت له من ہوا قال زید بن الحباب یہ زید بن حباب کے بارے میں کہا آدمی تو سیح ہے پر غلطیاں بھی کرتا ہے کثیر الخطأ کرتا ہے اور جب پوچھا گیا کون تو کہا کہ زید بن الحباب اسی لئے میں آپ کے ساتھ اس کا جو ریفرنس ہے وہ دوبارہ شیئر کرتا ہوں اس نات کا کہ حدثنا زید بن الحباب یہ زید بن الحباب جو ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ راوی تو سقہ ہے صالح ہے پر غلطیاں کرتا ہے تو اسی لئے ان سے اس روایت میں ایک ایسا جملہ نقل ہوا جو کہ بڑا کنفیوزنگ ہے اس کو مسننف ابن ابی شہبہ والی روایت واضح کرتی اچھا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں اس روایت پر اسی طرح کی بات ہمیں امام ابی داود سے بھی ملتی ہے ان کے بارے میں تو یہ بھی ساتھ آپ کو ذہن میں رہے زید بن الحباب کے بارے میں امام ابی داود بھی یہی رکھتے ہیں کہ وہ صدوق تو ہے کانا صدوقاً وکانا یضبد الالفاظ عن معابیہ بن صالح ولیکن کانا کثیر الخطائی تو زید کے صدوق و حسن الحدیث ہونے کے باوجود بھی ان سے اوہام و اختا کا صدور ہوتا تھا لہٰذا عام حالات میں ان کی مرویات حسن ہوں گی لیکن اگر کسی خاص روایت کے بارے میں محدثین کی سراحت یا قرائن اور شواہد مل جائیں کہ یہاں موصوف سے چوک ہوئی ہے تو وہ خاص روایت پھر ضعیف ہو گئی اور اس روایت کا بھی یہی حال ہے کیونکہ انہی نے حضرت یہ جو زید ہیں جو راوی ہیں اس حدیث میں انہوں نے ابن ابی شہبہ سے بھی اسی روایت کو بیان کیا لیکن اور الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ سے شیر کی اس روایت میں انہوں نے کیا کہا کہ جو مشروف لائے گئے حضرت معاویہ نے پیا اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی اور آج بھی یہی حال ہے تو غور کریں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ ہمارے سامنے کھانا لائے گیا ہم نے کھایا پھر مشروف لائے گئے جس کے بعد حضرت معاویہ نے پیا اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا تو اب اس روایت میں غور کریں تو بیان تو انہوں نے کیا ہے لیکن اس میں وہ جملہ نہیں ہے جس جملہ کو اچھالا جاتا ہے وہ جملہ ہی نہیں ہے اس روایت میں جملہ چوک جاتے تھے اور اس کے علاوہ اگر آپ غور کریں اس روایت پر امام احمد بن حمل والی روایت پر تو یہ جملہ یہاں کچھ بے جوڑ سا اور بے موقع و محل کا بھی جملہ ایون دو میں نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا آپ کو اس کا ایک زاویہ جو محدثین نے ایکسپلین کیا وہ بھی کر دیا اس کے باوجود بات محدثین کہتے ہیں یہ جملہ یہاں بیٹھتا نہیں فٹ یہ روایت یوں بیٹھتی ہے کہ کھانا لائے گیا مشروب لائے گئے حضرت معاویہ نے پیا اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتوں کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت محسوس نہیں ہوتی تھی چنانتے امام حیسمی نے بھی جب اس روایت کو مجمع الزوائد میں درچ کیا تو منکر جملہ چھوڑ دیا اور امام حیسمی نے لکھا پھر اس کے بعد وہ پوری حدیث انہوں نے بیان کی لیکن وہ جملہ نہیں پھر اس کے بعد وہ اس جملے پر چلے گئے اور وہ سارا جملہ لکھا انہوں نے وہ جملہ چھوڑ دیا اچھا پھر ایک اور دفعہ پھر بتا دوں کچھ چیزیں لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ یہ جو نکات ہوتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مرزا صاحب انہیں اچھالتے ہیں یا ان سے غلطیاں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتا مجھے اور ان کو لے دے کے وہی روایتیں ملتی ہیں جو یہ ڈھونڈھونڈھونڈ کے لاتے ہیں جن سے پھر ایک فتنہ پیدا ہو اور پھر لوگ الجھیں شراب کا ترجمہ اردو والے شراب سے کرنا غلط ہے کیونکہ اردو میں جسے شراب کہتے ہیں اس کے لئے عربی میں خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے صحیح بات یہاں پر مشروب ہے دوسری غلطی جو مطن میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ جملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعیت فرمائی ہے میں نے اسے نہیں پیا صحابی رسول حضرت برائدہ کا مقالہ نہیں ہے جیسا کہ کچھ لوگ اسے پیش کرتے ہیں بلکہ یہ حضرت معاویہ کا مقالہ ہے جیسا کہ سیاق و سباق سے بھی ذاہر ہے اچھا پھر تیسری جا صحابی رسول حضرت برائدہ فرماتے ہیں حضرت برائدہ کے بیٹے جو مشروب تھا اب یہ حضرت عبداللہ بن برائدہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد امیر معاویہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمیں بیٹھنے کی جگہ بٹھایا پھر ہمارے سامنے کھانا حاضر کیا جسے ہم نے کھایا پھر مشروب لائے حضرت معاویہ نے پیا پھر میرے والد کو پیش کیا اس کے بعد کہا میں نے آج تک اسے نہیں پیا جب سے حضور نے حرام قرار دیا تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے فرمایا میں قریش کے نوجوانوں میں سب سے خوبصورت تھا سب سے عمدہ دانتو والا تھا جوانی میں مجھے دودھ یا اچھی باتیں کرنے والے انسان کے علاوہ اس سے بڑھ کر کسی اور چیز میں لذت نہیں محسوس ہوتی تھی تو مشروب یعنی پینے والی چیز کیا تھی یہاں پر مشروب سے مراد حلال مشروب حلال پینے والی چیز ہے اس سے مراد خمر مراد لینا کسی صورت درست نہیں نہ سیاق و سباق کے لحاظ سے اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی حضرت معاویہ سے اس طرح کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر حضرت معاویہ کی ایسی چیز پینا پھر حضرت بریدہ کو دینا تو حضرت بریدہ پر بھی تو حرف آتا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے حاد سے ایسا مشروب لیا ہی کیوں جو حرام تھا ایسے دسترخان پر بیٹھے ہی کیونکہ جہاں پر خمر کا دور چلتا ہو معاذ اللہ کیونکہ ایسے دسترخان پر بیٹھنا کسی عام مسلمان کی شایعہ نشان نہیں آپ تو صحابی رسول کی بات کر رہے ہیں اور پھر بات تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ حضرت بریدہ بھی کوئی بات پلٹ کے کہتے ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس پوری روایت میں اور ایسے دسترخان پر جہاں پر اس طرح کا معاملہ چلتا ہو اس کی ممانع عدبی وارد ہوئی ہے اس سلسلے میں بھی ایک مرفوع حدیث ترمزی شریف میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہ ممانع عدب سند صحیح منقول ہے چنانچہ امام عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت میں مشروب سے خمر مراد لینا تو معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت میں شراب سے خمر مراد لینا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے اسی طرح اس سے نبیز مراد لینا بھی درست نہیں ہے کیونکہ باقی سیاق و سباق سے اس چیز کا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا تو یہ مترجم کی غلطی ہے یا اسے بات سمجھ میں نہیں آئی یا دماغ میں جب بہت ساری الٹی سائد سیدھی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں اور کہیں پر انسان کے اپنے مائنڈ میں کچھ مسئلہ چل رہا ہو تو پھر وہ اس طرح کی غلطیاں کر جاتا ہے نیتنا بھی ہو تو اسی لیے چیزوں کو ان کے سیاق و سباق میں لینا چاہیے تو جب یہ فرچہ میرے سامنے آیا تو میں بھی بڑا شوق ہوا کہ یہ معاملہ ایک اربلا چل رہا ہے اس میں اس روایت کا ایک تو آنا بنتا نہیں تھا پھر اس کے علاوہ مرزا صاحب جان جان کے کیسی روایتیں جمع کرتے ہیں جس سے پھر لوگوں کو اشتعال میں لائی جائے یا کچھ لوگوں کو خوش کیا جائے یا کچھ لوگوں کو کنفیوس کیا جائے صحابہ کے معاملے میں مجھے بات خیر سمجھ میں نہیں آئی اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں پر یوں نقل کیوں کیا پساد لکھتے بھی ہیں کہ اسے روایت کو شیخ البانی صاحب اس کی سنت کو درجہ سعی پر کرتے ہیں کہتے ہیں اور شیخ زبیر علی زعی بھی اس کو سنت کو سعی پر کہتے ہیں لیکن مطن میں جو علل ہے اس کے اوپر پھر محدثین نے بھی کلام کیا ہے اور شارحین حدیث اس نے بھی کلام کیا ہے کہ مطن میں جو ہے وہ علل ہے اور نقارت ہے اس لیے ہم نے ادھر اس کے مطن پر بات کی اور کچھ کچھ سنت پر بھی بات کی ہے کہ اس کے سنت میں جو ایک راوی ہے اس کے اوپر کلام ہوا ہے بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں اپنی زبانوں کو دراز نہ کیا کریں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں خیال کیا کریں وہ اللہ کے رسول کے اصحاب ہیں ان کو صحابیت سے آپ نہیں نکال سکتے میں نہیں نکال سکتا جس طرح کسی کو صحابی بنا نہیں سکتے صحابیت سے نکال بھی نہیں سکتے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم ہوتے کون ہیں کسی کو بھی صحابیت میں داخل کرنے والے یا صحابیت سے نکالنے والے میں جانتا ہوں مردہ صاحب تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کے بعد لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس طرح کے معاملات صاحب آگے ساتھ کرتے ہیں کہ اپنی مرضی آئی جسے چاہے نکال دیا اپنی مرضی آئی جسے چاہے شامل کر دیا بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں